اب میں اس کے بعد علم جعفر سے بتاؤں گا سلطان نصیرہ کون ہے و جلی ملدن کا سلطان نصیرہ آئے میں پہلے بتا دی دوں انتظار ختم کر دوں علم جعفر سے بتانا چاہتا ہوں کہ رسول کے سلطان نصیرہ کون ہے میں جب سے یہاں آئے ہوں علم جعفر آپ کے سامنے میں نے بانٹا ہے جو چھٹے امام نے مجھے دیا میں پہلی مجھے میں ذکر کر گیا سلطان نصیرہ نوجوان بچے تمجھے سلطان نصیرہ میں کل دس حروف ہیں سات حروف بغیر نکتوں کے ہیں تین حروف نکتوں والے توجہ بشم اللہ انتہائی توجہ سلطان جس نون پہ ختم ہو رہا ہے نصیرہ اس نون سے شروع ہو رہا ہے اللہ نے قرآن میں رسول کہا نون والکلم وما یسترون اے حبیب تو نون ہے تیری قسم اور پھر قرآن کی قسم پتہ چلا جو ایک نون ہے وہ بحمد مصطفیٰ ہے اور جو دوسری نون ہے وہ اس کے مصر اس کا بھائی ہے رسول جیسا ہے تو تین حروف ہیں سات حروف بغیر نکتوں کے ہیں سلطان نصیرہ میں اور تین حروف نکتوں والے ہیں سین، لام، تویں، علیف سواد، رے، علیف سات حروف بغیر نکتوں کے اب تو نکتوں والے کونس ہیں بھائی میری بڑی مہدت ہے اس جملے پڑھا قرآن سے ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کول سلطان نصیرہ سلطان میں نون ہے نون کے عدد ہوتے ہیں پچاس سلطان کے نون نصیرہ میں نون اور یہ ہے پھر نون کے عدد پچاس ہوتے ہیں کتنے ہوگر سو پھر یہ کے ہیں دس سو اور دس ایک سو دس اللہ بتانا چاہتا ہے سلطان نصیرہ میں جو رسول کا طاقتور مددگار ہے وہ کل اور نہیں ہے وہ ایک سو دس ہے یہ جتنے نبی آئے انہوں نے جتنی بہتے کی جتنے نمبر لیے کسی کے ساتھ نمبر تھے کسی کے اسی نمبر تھے کسی کے سو تھے لیکن علیف وہ ہیں جس کے سو نہیں ایک سو دس ہے سلطان نصیرہ کوئی اور نہیں ہے علی ہے علی ہے مددگار تو علم جفر نے بتایا وجعلی ملہ دن کا سلطان نصیرہ تو روح رسول یہ کہہ رہی ہے اللہ سے اے پروردگار مجھے اپنی جناب سے علی نے یہی مجھا ہے کہ علی اپنے بابا ابتائے کے گھر میں نہیں آئے اللہ کے گھر میں آئے رسول نے اللہ سے مانگا اللہ نے اپنے گھر سے دے گا اسی کا نور ہر ایک شہر میں جلوہ گھر دیکھا اسی کی شان نظر آ گئی جدھر دیکھا علی کو حق میں اتارا تو آئین کا علیہ میں کھلی جو وقت پہلے خدا کا گھر دیکھا اپنے بابا اللہ سے آئے جس سے بابا اپنے بابا سوال رہی دیکھتے ہوئے مشغلو جبشگل امام کا طب و موجود ہے امام کی بابا جب حق میں مسئلوں مجھے اے بابا مجھے مجھے بابا بابا خدا